محسوس حذرین فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اس آیت کی تفسیر میں جو مختلف اقوال پیش کیے گئے ہیں اس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ ابن الجراح ابو عبیدہ کی طرف سے رضی اللہ عنہ یہ خط پہنچا یہ خبر پہنچی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراو کر لیا گیا ہے ملک شام میں دشمنوں نے ان کا گھیراو کر لیا ہے اور چاروں طرف سے دشمنوں نے ان پر یلغار کر دی ہے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو جواب لکھا کہا سلام علیکہ اما بعد فَإِنَّهُ مَا يَنزِلُ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مَنْ مَنْزِلَةٍ شِدَّةٍ إِلَّا يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُ بَعْدَهُ فَرَجَا لکھتے ہیں کہ دیکھو کسی بھی مؤمن بندے پر کوئی بھی مقام پر کوئی بھی مصیبت کوئی بھی سختی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نہ کوئی آسانی کی راہ ضرور کھولتا ہے کوئی نہ کوئی راہ ضرور نکالتا ہے اور کہاو من خطاب رضی اللہ عنہ نے وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ کہ ایک تنگی پر دو آسانیوں کا جو اللہ نے تذکرہ کیا ہے تو دو آسانیاں دو قسم کی آسانیاں کبھی ایک تنگی کا شکار نہیں ہو سکتی یعنی معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی سورہ انشراح کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ کہا فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا دو دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں تنگیوں کے ساتھ آسانیاں ہیں تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ دیکھو اللہ نے آسانیوں کا دو دو مرتبہ تذکرہ کیا تو دو مرتبہ تذکرہ کی گئی آسانیوں پر کبھی ایک تکلیف ایک مسئیبت ایک آزمائش غالب نہیں آسکتی جنگ خندق میں کیا ہوا خندق کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام مدینے میں ہیں آپ کو دشمنوں نے مختلف قبیلوں نے کفار نے مل کر کہ آپ کا محاصرہ کر لیا تھا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے ہی عجیب انداز سے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری حالت یہ ہو شکی تھی کہ تمہارے دل تمہارے کلیجے تمہارے حلق کو گویا پہنچ گئے تھی کہ جب تمہارے دشمن تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے آگئے اور تمہاری نگاہیں ٹک نہیں رہی تھی تمہاری نگاہیں تمہاری نگاہوں میں ثابت قدمی نہیں تھی تمہارے کلیجے تمہارے حلقوں کو آ رہے تھے اور تم لوگ اللہ کے تعلق سے ایسی ویسی باتیں سوچنے لگے تھے مؤمنوں کی وہاں پہ آزمائش ہوئی اور بڑی سختی سے بڑے زلزلیں ان کو گویا حالا دیا گیا ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کا بڑا ایسا راستہ نکالا کہ جو دشمن اللہ کے نبی کو ختم کرنے کی خاطر آئے ہوئے تھے وہی اپنی جان بچا کر بھاگنے میں اپنی غنیمت سمجھی اور محسوس حاضرین اسی آیت کے تعلق سے فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ عِسْرَةِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اگر یہ عسر بھاگتے ہوئے کسی سراخ میں بھی چلا جائے تو آسانی جا کر کے اس کو وہاں سے نکالے گی آسانی جا کر کے اسے وہاں سے نکالے گی ابن مسعود رضی اللہ انہوں نے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مشکل چاہے جس قسم کی کیوں نہ ہو آزمائشتہ ہے جس قسم کی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آسانیاں ضرور رکھی ہیں اس کے حل ضرور رکھے ہیں تم عزت حاضرین اپنی زندگیوں میں جو مختلف قسم کی آزمائشیں ہوں اپنی زندگیوں میں جو مختلف قسم کے امتحانات ہوں بیماری سے لے کر کے ہوں فقیری سے لے کر کے ہوں ظلم کو لے کر کے ہوں انفرادی طور پر ہوں کہ کسی گھرانے پر ہوں یا کسی خاندان پر ہوں یا کسی شہر پر یا کسی سٹیٹ پر یا اسی طریقے سے کسی ملک یا کسی امت پر کیوں نہ ہوں اگر وہ اللہ پر ایمان کو مضبوط رکھے اللہ پر یقین کو مضبوط رکھے اللہ کے وعدے کو سچا سمجھے اللہ سے تعلق مضبوط رکھے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی زبان پر رکھے اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہے اللہ کے کام بڑے حکمت بھرے ہوتے ہیں اللہ کے فیضے بڑے حکمت بھرے ہوتے ہیں انسان کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو کسی بھی حالت میں انسان کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو موسیٰ علیہ السلام سامنے ہیں آگے سمندر ہے پیشے فراؤن ہے بنو اسرائیل نے کہا کہ تم نے کیا کیا لاکر کے سمندر میں ہمیں ڈوبو دیا لاکر کے سمندر میں ہمیں مار دیا اگر سمندر میں نہ ڈوبیں تو پیشے سے دشمن مار دے اگر دشمن کی مار نہ کھائیں سمندر میں ڈوب جائیں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا یاد رکھو ہمارا رب میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ہمیں راہ دکھائے گا وہ راستہ نکالے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے سمندر کو چیر دیا اور سمندر پار کرتے ہوئے قوم بڑے آسانی سے دوسری طرف نکل گئی تم عزت حاضرین اللہ پر ایمان اللہ پر یقین یہ انسان کی زندگی کا مسلمان کی زندگی کا لازم حصہ ہے اس میں جتنے کمزور ہوں گے اتنا نقصان اٹھائیں گے اس میں جتنے مضبوط رہیں گے اللہ تعالیٰ دلوں کو اتنا سکون دے گا زندگیوں میں اتنی آسانی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تم عزت حاضرین اللہ پر ایمان کو مضبوط کریں اللہ کے وعدوں کو سچا سمجھیں اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں اور کبھی مایوسی کا شکار نہ ہو نہ مایوسی کے الفاظ بولیں نہ مایوسی کی باتیں بولیں نہ مایوسی کی سوچ سوچیں نہ مایوسی اپنے ذہن میں لائیں ہمیشہ ہمیشہ اچھی سوچ مصبت سوچ ہمیشہ ہمیشہ اچھی بات مصبت بات کریں اس سے انسان اپنی زندگی میں ایک نئی زندگی پاتا ہے اپنے دل میں ایک نیا جوش پاتا ہے نیا ولولا پاتا ہے اور یہ چیزیں انسان کو زندہ رکھتی ہیں